موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمده ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنہ وهم لا يفترون ولقد فتنن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن القاذبین صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں اکم ازبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عصان سے ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا انوان ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مسائب سے کیسے نمٹیں یعنی ان دکھوں سے ان مصیبتوں سے ان آزمائشوں سے ان تکالیف سے اور ان مختلف قسم کی جو ٹینشنز ہیں انسان کو اس سے ہم کیسے نبرد آزما ہوں کس طرح سے اس سے نکلیں شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے کون سا راستہ فرام کرتی ہے اس پر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے انیس پروگرم کر لیے ہیں اور آج اس کا بیسوں حصہ دیکھنے جا رہے ہیں اور بتفصیل ہم نے آپ کے سامنے مسیبت کیا ہوتی ہے کیوں آتی ہے کن اسباب سے آتی ہے کون سے محرکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ کون سے دنیاوی کام ہیں جو ہم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم مسیبت سے دوچار ہو جاتے ہیں اور کن ذرائع سے ہم مسیبت سے نکلتے ہیں مسیبت ہمیں کیا سکھانے آتی ہے مسیبت ہمارے لئے کیا پیغام لاتی ہے اور انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ اس کے روشن پہلو آپ کے سامنے جاگر کیے جائیں تاکہ چونکہ ایک دکھ جب آتا ہے کسی انسان کو جب کوئی مسیبت اس پر آ پڑتی ہے تو انسان کا مورال اس کا جو حوصلہ ہے وہ بالکل ڈاؤن چلا جاتا ہے بالکل پست ہو جاتا ہے اور اگر اس وقت روشن پہلو اس کے سامنے نہ ہوں تو پھر وہ ان مسائب میں مایوس ہو جائے گا اور مایوسی جہاں گناہ ہے جہاں کفر ہے وہاں مایوسی آپ کو حالات سے لڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتی اور جو شخص حالات سے مقابلہ کرنے کی سکت اپنے آپ میں نہ پائے اور اسے کوئی امید کا دروازہ نظر نہ آئے وہ یا تو اپنی جان لے لے گا یا اس مسئبت کو ایسا اپنے اوپر تاری کرے گا کہ پھر کبھی دوبارہ سے اٹھنا سکے گا جبکہ اللہ تعالیٰ تو بہر بہر فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے آسمت توڑو کوئی بھی مسئبت آجائے اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں فَإِنَّمْ عَالُسْرِ عُسْرَ ہر مسئبت کے بعد ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر دکھ کے بعد سکھ ہے اللہ تعالیٰ تو یہ بار بار باور کروا رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ کے لیے لا ينحل ہو اللہ کے لیے وہ اس کو حل کرنا ناممکن ہو وہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ روشن پہلو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان کے حوالے سے ایمانیات کے حوالے سے کہ جب آپ اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں وہ رزق کا وعدہ وہ کرتا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں اور سارے جہان کو میں دیتا ہوں نبی پاک اسلام مثالے دے رہے ہیں کہ پرندوں کی طرح کا توقل کرو اللہ تعالیٰ خود ایمان والوں کی نشانی بیان کر رہا ہے کہ وہ متوقل ہوتے ہیں اب یہ سارے روشن پہلو ہیں مسئیبت سے نکلنے کے لیے غموں سے نکلنے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ سے انام و اکرام پانے کی جستجو نہ ہو اور پھر وہ اپنے کسی عزیز کی مئیت پر اس پر سبر کر پائے وہ نہیں ہو نہیں سکتا کسی کا جوان بیٹا چلے جائے وہ کیسے سبر کرے گا جب تک کہ اس کے پاس یہ روشن پہلو موجود نہ ہو کہ سبر کرنے کے بدلے میں مجھے جنت مل سکتی ہے اور یہ آزمائش میرے لیے میرے درجات کی بلندی کا سبب اور باعث من چکتی ہے ظاہر ہے وہ اس مسئیبت کو اپنے لیے اپنے اوپر تاری کرے گا اور اس کا ایسا شکار ہوگا اس مایوسی کا کہ اپنی جان لے گا یا اپنے سے متعلقین لوگوں کو پریشان کرے گا اور زندگی میں کبھی دوبارہ واپس لوٹ نہیں سکے گا خوشی اور راحت نہیں پاس سکے گا آسانی تک پہنچنے کی اس کو بتفصیل اس کے مختلف جزیات آپ کے سامنے رکھتے گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے جہاں وہ خوبیاں وہ فغائد جو مسئیبت کے بعد ملتے ہیں مسئیبت کو مسئیبتوں کو بلکہ مسئیبتوں کو برداشت کرنے اور ان میں سے ان سے نکل آنے پر نصیب ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر آخر میں وہ کونسے اذکار وہ کونسی دعائیں ہیں سہارا ہے ذریعہ ہے مسئیبتوں کے وقت میں مسئیبت کی گھڑی میں دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا بہت بڑی آسانی ہے مومن کے لیے اور بہت بڑی اس وقت اس کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے اور آس اور امید بھی ہے یعنی ساری دنیا آس امید توڑ دے تو پھر بھی آپ کو ایک امید ہوتی ہے اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں ناممکنات میں بھی آپ ناممکنات میں بھی آپ اللہ سے آس اور امید لگا کے دعا کرتے ہیں اور آپ کو ایک یقین سا ہوتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اس ناممکن بات کو بھی ممکن بنا سکتی ہے لہٰذا اس پر بھی ہم آئیں گے ہم نے آپ کے سامنے ان مسائب کا جس قدر تذکرہ کیا اور خاص طور پر اس حدیث کو جس کو ہم نے بنیاد بنا کر بات آگے چلائی وہ حدیث میں پھر آج دوبارہ دوہرہ دیتا ہوں کہ نبی مکرم اور چونکہ یہ ہمارے روزمرہ معمولات سے اور نئے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے موضوع سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے یا لاہور نیوز پہ جا کے آپ اس کو پلیلس میں دیکھ سکتے ہیں روشنی کے نام سے یہ پورا فولڈر پڑا ہے اور اس میں آپ یہ جو مصیبتوں سے کیسے نمٹیں سیریز وائز پروگرام چلائے گئے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ مسائب مجھ پر ہی کیوں آئے یہ ہمیں شکوا ہوتا ہے اس سوال کا جواب ہم پہلے دیتے ہیں اور ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے ہی بات شروع کریں تاکہ پچھلی بات سے آپ کو انٹر لنک کیا جا سکے نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن کو آتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں ایمان والوں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کا طبقہ یعنی جو ان کے بعد ایمان والے ہیں پھر ان کے بعد جو ایمان والے ہیں جو مرتبے کے اعتبار سے اس مقام پر ہوں پھر ان کو مصیبتیں آتی ہیں اور پھر آپ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ آدمی اپنے دین کے مطابق عزمائے جاتا ہے اپنے جو جس قدر اس کے پاس دین ہوتا ہے اس اسی قدر اس پر عزمائش آتی ہے اگر اس کا دین طاقتور ہے اس کا دین مضبوط ہے استحکام والا ہے استحکامت والا ہے تو پھر استدبلاؤہ اس کے مصیبت بھی اتنی بڑی ہی آئے گی اور اگر اس کے دین میں کوئی کمی اور نقص اور عیب ہے تو پھر اسے عزمائش بھی اس کے دین کے مطابق یعنی اس کے ایمان کے مطابق ہی آئے گی اور پھر فرمایا کہ فَمَا يَبْرَهُ الْبَلَعُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكَهُ يَمْشِرَ الْأَرْضِ وَمَا عَلِهِ مِنْ خَتِیَةً بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو چمٹ جاتی ہیں اور اسے اس وقت تک چلنے کے قابل نہیں چھوڑتیں اس وقت تک وہ ان مصائب سے عذاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ذمہ جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو یہ مصیبتیں ختم نہ کروانے یعنی مصائب بیماریاں پریشانیاں تکالیف انسان کے گناہوں کی اس سے آزادی کروانے کے لیے آتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ دنیا کی کسی مصیبت کے بدلے میں انسان کی جو گتاہیاں ہیں غلطیاں ہیں گناہ ہیں وہ معاف کر دیجئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہم بار بار سنا چکے ہیں کہ وہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس بات پر آئے کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات آ چکی ہے جو شخص بھی کوئی غلطی کرے گا کوئی کتاہی کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا گناہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا ہر صورت میں یعنی سزا دی جائے گی تو اس پر وروتے ہوئے نبی پاک اسلام کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم کبھی بیمار پڑتے ہو کبھی تمہیں مصیبت آتی ہے کبھی تمہیں کوئی غم آتا ہے تو آ ان نے کہا کہ ہاں لاکہ حصول میں غمزدہ بھی ہوتا ہوں بیمار بھی ہوتا ہوں مجھے مصیبت بھی آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ان پر صبر کرتے ہو ان مسائب کی وجہ سے ان غموں کی وجہ سے ان تکالیف کی وجہ سے ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جی چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے اور ان کا حساب نہیں ہوگا یعنی یہ انسان کی خوشبختی ہے خوشکسمتی ہے کہ اس پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی تکلیف آئے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لے اللہ تعالیٰ اس رضا جوئی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا حدیث کے مفہوم کے مطابق اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے تیسری حدیث کے مطابق اس کے درجات وہاں تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے ہاں لکھے ہوتے ہیں اور جہاں تک اس کی عبادات اس کو نہیں پہنچا رہی ہوتی ان مراتب تک اس کی ان سختیوں کی وجہ سے اس میں آنے والی ان مصیبتوں کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام میں علامہ عزددین محمد بن سلام رحمہ اللہ تعالی نے جو مسائب کے فوائد دکھے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے اور میں جو چار ہم پیچھے بیان کر چکے تھے ان کا ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے رکھے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں جو پہلا فائدہ ہم کافی کچھ فوائد اس کے پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن کچھ ایک نئے زاویے سے مختلف چیزیں تھیں جو میں دہرانہ پسند کر رہا ہوں کہ اللہ کی ربوبیت اور اس کے غلبے کی پہچان ہوتی ہے یعنی مصیبت جب آتی ہے تو آدمی بنیادی طور پر اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے اپنی قوت و طاقت کا وہ جو اپنے تخت پر اور اپنے اقتدار پر اور اپنی مسند پر اور اپنے اختیار پر اور اپنی مال دولت پر اور اپنی قوت پر جو ناز کر رہا ہوتا ہے جب اس کے باوجود بھی اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اپنے رب کے غلبے کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کی ربوبیت کو پہچان لیتا ہے کہ میں تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں میری تو حیثیت ہی کچھ نہیں اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جس کے ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ایمان والے وہ ہیں جن کو جیسے ہی مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ مصیبت کا ذمہ دار کسی اور چیز کو قرار دیں اور مصیبت کی نسبت کسی اور طرف کریں وہ فوراً اپنی کمزوری کو مانتے ہیں اور اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں اور فوراً یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم سب تو اللہ کے لیے ہیں ہم اللہ کی نظام پر راضی ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم نے ویسے ہی واپس لوٹ جانا تھا اللہ کے سامنے ہی پہنچنا تھا لہذا جو بھی ہمارا نقصان ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللہ تعالی نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ ایک پورا کمپلیٹ پیکج ہے ہم آزمائیں گے آزمائش کریں گے یہاں سورة الانقبوت میں بھی اللہ تعالی فرمارے ہیں فَلَيَا عَلَمَنَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ الصَّدَقُ وَلَيَا عَلَمَنَّ الْكَاثِبِينَ کہ اللہ تعالی یقیناً آزمائے گا کہ ان میں سے کون سے سچے ہیں اور وہ جانچ لے گا وہ پرکھ لے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے کہ ہم یہ جو ایمان کا دعوی کرتا ہے یہ کیا خیال کرتا ہے احاسب الناس آئیں یترکو یقولو آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ انہیں آزمائے نہیں جائے گا آزمائش تو آئے گی اور آزمائش اس حدیث کے مطابق ایمان کے مصداق ہی آئے گی ایمان کے مطابق ہی آئے گی جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی اور ان آزمائشوں سے اللہ تعالی انسان کے ساتھ خیر خیر فرماتا ہے اور روشن پہلو اس کے موجود ہیں اس میں سے پہلی بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت کو پہچانتا ہے اس کے غلبے کو پہچانتا ہے اس کی آلی مرتبت ذات کو پہچانتا ہے اور اپنی کم حیثیت ذات کو پہچان جاتا ہے یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ تظلل اور آجزی اختیار کرتا ہے ان کے ساری اور اپنی جو کمائیگی ہے اپنی پستی ہے اس کو پہچان لیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ میں میرے چاہنے کے باوجود میرے بیٹے کی صحت نہیں ہے میری ماں کی صحت نہیں ہے میری بیوی کی صحت نہیں ہے میرے لیے دکان ہے میرے پاس سامان بھی ہے لیکن اس سامان اور دکان سے میرے لیے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے اور جب اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے اللہ کے غلبے کو پہچانتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس نے مسئیبت کا وہ پہلو جو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروانا چاہتا ہے وہ پہلو اس نے سیکھ لیا ہے اور اگر ایسا نہیں یہ نقصان پر روئے گا یہ دکان کے نقصان پر تجارت کے نقصان پر جاب نوکری کے نقصان پر روئے گا پریشان ہوگا اور جگہ جگہ شکوہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرے گا اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہے گا اور سو طرح کے معاملات کرے گا لیکن جب یہ پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور اسے وہ دولت اتمنان جو قلبی اتمنان ہوتا ہے جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی یاد دہانی اور اس کے ساتھ تعلق اور نسبت کی وجہ سے انسان کو دلی اتمنان اور قلبی سکون ملتا ہے وہ سکون وہ دلی اتمنان وہ مسئبت آنے کے بعد بھی آپ دیکھیں انبیاء کو جن کو سب سے زیادہ آزمائے گیا کتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر آزمائشیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے آپ کے ہاتھوں پہ آپ کا بیٹا ہے آپ کے دو بیٹے اس سے پہلے وفات پا چکے ہیں مکہ میں مدینہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی جو ہے اس کے آخری ایام میں آخری سالوں میں بیٹا عطا کیا ہے اور اس بیٹے سے آپ کی محبت بھی بڑی مثالی ہے ابراہیم نام رکھا ہے علیہ السلام اور آپ دیکھئے کہ پھر وہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پہ ہی ان کی جان نکل جاتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں آپ آپ کے صحابہ ساتھی آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں یعنی آپ بھی ان مرنے والوں پہ اور ان جانے والوں پہ اسی طرح سے غمزدہ ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دل تو غم سے لبریز ہے آنکھیں غم سے چھلک رہی ہیں لیکن ہم اپنی زبان سے ایسا کچھ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو یہی وہ طرز عمل ہے مسئیبت کی گھڑی میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قائد اور بطور عصوات حسنہ ہمیں سکھا دیا کہ جب مسئیبت آئے تو پھر آپ نے اس مسئیبت میں کس طرح کا ہونا ہے اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے طاقت اعتبار اختیار کے باوجود اور نبی پاک علیہ وسلم کے پاس ایک دعا بھی موجود ہے کہ جو ہر نبی کو اللہ تعالی نے دی ہے اور وہ وہ دعا کر کے اپنے بیٹے کے زندگی مانگ سکتے ہیں اور صحابہ نے آپ کو مشورہ بھی دیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا تو میں نے اپنی حمد کے لئے سنبھال رکھی ہے یعنی وہ تو میں نے لوگوں کی شفاعت کے لئے بچا رکھی ہے ابراہیم کی جدائی اور ابراہیم کا غم برداشت کیا ہے اور اس دعا کو استعمال نہیں کیا حالانکہ آپ کے پاس اختیار تھا اس کے باوجود آپ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات غلبے والی ہے قوت والی ہے وہ چاہے تو انبیاء کے سامنے ان کے بیٹوں کو واپس لے لے وہ چاہے تو پھر بانج مردوں اور بانج عورتوں سے اولادوں کو پیدا کر دے وہ چاہے تو وہ کماری مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے یہ اس کے غلبے کی پہچان ہے مصیبت انسان کو اللہ کے غلبے کی پہچان کرواتی ہے اور اس کی آجزی اور اس کی انکساری اور اس کے تظلل کو واضح کرتی ہے تیسری بات جب مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے بے تفصیل رکھا کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو یہی سنت ہے انبیاء کی بھی یہ سنت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گلے پر ایک غدود ایک گلٹی نکلی تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اللہ سے معافی مانگی مختلف انبیاء جن حضرت عیوب علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت یاقوب علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے دیگر انبیاء جس کو بھی تکلیف پہنچی جس کو بھی عذیت ہوئی جس کو بھی کوئی مسئلہ ہوا اور تمام اصلاف ہمارے سامنے ان کا نمونہ موجود ہے کہ جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رجوع کرنے کے مختلف طریقے ہیں نماز پڑھتے سبر کرتے ذکر و اذکار کرتے کوئی بھی ذریعہ استغفار کرنے کا اور جب انسان استغفار کرتا ہے معافی مانگتا ہے رجوع کرتا ہے واپس پر لٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اسی لئے یہاں یہ فرما دیا اور پھر کوئی ہے جو اللہ کی سوائن مسائب میں آپ کا میرا ہم میں سے کسی کا ہمدرد و غمگسار بننے کی طاقت رکھتا ہو کوئی ہے جو اللہ کی سوا مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو کوئی ہے جو اللہ کی سوا ان مسائب میں مسائب سے نکالنے کی کسی کے پاس طاقت اور اختیار ہو وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّتْ فَلَا كَاشِ فَلَهُ إِلَّهُ سوائے اللہ کے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آئی ہوئی مسئبت کو کوئی ٹالی نہیں سکتا آنے والی مسئبت کو کوئی ختمی نہیں کر سکتا کسی مسئبت جو تاری ہو جائے اس تاری شدہ مسئبت میں سے راحت کے پہلو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نکالی نہیں سکتا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ سوائے اللہ کے کوئی ایسا کاشف ہے ہی نہیں جو مسئبتوں کو ٹال دے جو پریشانیوں کو ٹال دے سوائے اللہ کے اور کوئی ذات نہیں چوتھی بات اس میں رشاد فرمائی کہ انسان مسئبت کے وقت انسان روتا ہے اور یہ رونا میں نے بتایا اس دن بھی کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے شکوہ شکایت کی صورت میں رونا اپنی تکلیف کی بنا پہ رونا اپنے نقصان کی بنیاد پہ رونا اور ایک ہے کہ آدمی یہ رونا تو رحمت ہے یہ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے کی وفات پر رو دیئے تو کسی کی وفات پر رو دینا کسی نقصان پہ آنسو نکل آنا یہ ایک فطری عمل ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل جو رونا ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے گریہ اوزاری جب آدمی اسیبت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرتا ہے جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے روتا ہے اور اللہ کے سامنے رونا اللہ کو بہت پسند ہے جو شخص اپنی کتاہیوں پر اپنی کمیوں پر اپنے اوپر آنے والے مسائب کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس رونے کی وجہ سے اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کی وہ خواہشات جو یہ اپنے سینے میں دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے وہ انسان سے راضی ہو جاتا ہے اس کے سامنے آنسو گرات آپ دیکھئے حدیث میں آتا ہے وہ جو سات طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے سے نوازنا ہے اور جن کو اس وی وی آئی پی یا وی وی آئی پی پروٹوکول سے انہوں نے اس کو عطا کرنا ہے اور ساری دنیا دھوپ میں کھڑی ہوگی کوئی سائے نہیں ہوگا اور یہ سات طرح کے لوگ اللہ کے عرش عظیم یا اللہ کے سائے طلعے کھڑے ہوں گے یہ بڑے قسمت والے بڑے عزت و احترام والے لوگ ہیں اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے یعنی ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے اللہ کی خشیت سے تنہائی میں رو پڑے تنہائی میں رو پڑے یہ اتنا محترم کام ہے انبیاء کو دیکھیں حضرت یاہیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت سے روتے روتے ان کے چہرے پر باقاعدہ یہاں ایسے لگتا جیسے نالیاں بن گئی ہیں اتنا روتے اتنا روتے اور اس قدر رونے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام نوح کا نام ہی نوح اس لئے پڑا کہ وہ اپنی قوم کی حالت اظہار پر اللہ کے سامنے اس قدر گریہ وزاری کرنے والے تھے کہ نوحہ کرنے سے نوح ان کا نام بن گیا مختلف انبیاء آپ دیکھیں اٹھا کے حضرت یعقوب علیہ السلام مصیبت کے وقت میں اللہ کے سامنے روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ چالیس سال رونا پڑا اور چالیس سال روتے روتے ہیں آنکھیں سفید پڑ گئی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا جو یوسف علیہ السلام کے کرتے سے اللہ تعالی نے مجزاتی طور پر واپس کر دیا یہ سنت ہے انبیاء کی نیک لوگوں کی سنت ہے جب مصیبت آئے پریشانی آئے تو وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرتے ہیں اور جب اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی گریہ اوزاری کو ایسا قبول قبولیت بخشتا ہے کہ ان کے لئے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ تعالی اس کے پردوں کو بھی ظاہر نہیں کرتا اور اس کی مشکلات کو بھی حد کر دیتا ہے پانچویں بات حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے جب آدمی مصیبت در مصیبت در مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں آپ نے کبھی ہمارے فوجی جوانوں کی ٹریننگ دیکھی ہوگی کہ ان کا سٹیمنہ بڑھانے کے لیے ان کو مختلف مشکیں کروائی جاتی ہیں ایک دم ظاہر ہے آخری مشک نہیں کروائی جاتی پہلے گریجولی درجہ بہ درجہ بہت دریج آہستہ آہستہ ان سے آسان سے مشکل کی طرف جائے جاتا ہے اور مشکل سے مشکل ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے ان کا حوصلہ آزمانے کے لیے ان کو برفیلے پانی میں جو ہے وہ غوتے دلا جاتے ہیں ان پر برف کے بلاک رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ کسی بھی حالات میں کسی بھی طرح کے مشکل حالات میں ان کو ہر طرح کا کھانا کھلانے کی جو ہے وہ ان کو عادی بنایا جاتا ہے بغیر کھانے کے کتنے دن وہ زندہ رہ سکتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے یہ سب کیوں ہیں تاکہ وہ مشکل وقت میں جب مشکلات برداشت کریں تو ان کا حوصلہ جواب نہ دے جائے بلکہ ان کا حوصلہ اتنا تازہ ہو اتنا زبردست ہو کہ وہ اکیلا ہی ایک ایک محاذ پر کھڑا ہو اور ایک آدمی ہی سیکنڈوں لوگوں پر بھاری ہوتا ہے یہ جو کمانڈوز ہوتے ہیں ان کے ٹریننگ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے جس میں سے مخصوص دستے ہوتے ہیں ان کے ٹریننگ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اور یہ اصل میں پلاننگ ہے یہ ٹریننگ کا سسٹم نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے آزما کر ان کو پرکتا ہے پرک کر ان کو مضبوط بناتا ہے اور ان کو ان خاص حالات کے لیے تیار کرتا ہے اور جو اب آپ دیکھیں ایک کمانڈو کی جو وقت اور حیثیت ہوتی ہے کسی بھی دستے میں یا فوج میں یا پولیس میں وہ ایک عام سپاہی کی نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اس نے ٹریننگ زیادہ لی ہے اس نے محنت زیادہ کی ہے اور اسی طرح ادھر چونکہ ایمان کی بنیاد پر آزمائش آتی ہے ایمان کی بنیاد پر تقویٰ کی بنیاد پر اللہ کی قرب اور محبت کی بنیاد پر اس پر آزمائش زیادہ آئی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ آزماتا ہے اور جس کو زیادہ آتمایا جاتا ہے جس کو زیادہ سخت ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو اس کے فوائد بھی زیادہ ملتے ہیں وہ اتنا حلیم و بردبار یہ جتنا زیادہ ستایا گیا ہے اتنا ہی زیادہ نرم دل اتنا ہی زیادہ خیر خواہ اتنا ہی زیادہ لوگوں کے لیے بردبار ثابت ہوتا ہے لوگوں کا وزن اور بوجھ اٹھاتا ہے لوگوں کو سختی سے جواب نہیں دیتا حلیم اور بردبار بن جاتا ہے آدمی جب مصیبت در مصیبت گزرتا ہے جب مصیبتوں میں سے گزارا جاتا ہے تو وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس کے آساب اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں پر غصہ نہیں کرتا وہ لوگوں پر سختی نہیں کرتا بلکہ وہ ساری سختیاں خود پر برداشت کر کے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کا مزاج کیسا بن جاتا ہے جیسے قرآن نے کہا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ آنِ النَّاسِ وہ لوگوں پر غصہ نہیں کرتا بلکہ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے یہ خوبی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں کو خدا داد بھی یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی تربیت کے ساتھ یا اپنے بچپن میں ہی یا اپنی جوانی میں ہی متحمل مزاج ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مصیبتوں سے گزرنے کے بعد ان کے اندر ایک تحمل ایک برداش ایک ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے کے قابل بن جاتے ہیں یہ بہت بڑی خوبی ہے جس سے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا دیگر انبیاء کو نوازا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوبی سے سب سے زیادہ آپ کو نوازا آپ کو اتنی برداشت عطا کی گئی آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کی ہی چادر کو آپ کے گلے میں بل دینے والا اور کھینچنے والا آپ کے گلے آپ کے مبارک گردن پر نشانات پڑ گئے اور آپ کی آنکھیں ابل پڑی اتنی شدت سے اس نے آپ کے گلے کو دبایا ہے اتنی گھونٹ دیا ہے آپ کے گلے کو چادر کے ساتھ نبی پاکر اسلام کے صحابہ بھاگی اس کو پکڑنے اور مارنے کے لیے تو آپ نے اشارہ کر کے روک دیا اور یہ چھوڑ کے چادر چھوڑ کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ تھے اس کے شدت والے تھوڑی سختی والے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال مجھے بھی دو اب یہ کامیاب ہونے کے بعد اور آپ مقتدر ہیں آپ حاکم وقت ہیں آپ اس وقت آپ کے ایک اشارہ پر صحابہ گردنیں کٹا بھی سکتے ہیں اور گردنیں اتار بھی سکتے ہیں لیکن ایسے موسم میں ایسی طاقت کے وقت میں ایک آدمی آکے گلہ گھونٹا ہے اور پھر کہتا ہے چھوڑ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مال دو یہ مال تمہارے باپ کا نہیں ہے یہ بہت سخت الفاظ تھے چاہیے تو یہ تھا کہ ربی پاک علیہ وسلم اس کو سزا دیتے اس کو ستاقی پر لیکن چونکہ یہ مسلمان ہے اور ضرورت مند ہے اور اس کے مانگنے کا طلب کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا آپ نے آپ نے غصہ نہیں کیا آپ مسکرہ پڑے صحابہ کو روک دیا اور فرمائے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق ضرورت سے زائد مال دو ایک اونٹ دیا اونٹ کے اوپر سامان لادا اور ایک بددو کو ایک دہاتی کو مالہ مال کر کے واپس کیا اور وہ جاتے ہوئے کہتا جاتا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریم نہیں دیکھا آپ جیسا سخی نہیں دیکھا آپ جیسا جواد نہیں دیکھا جو اس قدر سختی کے موجود بھی اور اس قدر درشتی کے ساتھ پیشانے کے موجود بھی اتنا زیادہ نوازنے والا اتنا زیادہ عطا کرنے والا ہے میں نے اس سے پہلے ایسا شخص نہیں دیکھا کہاں سے دیکھتا کہ اللہ نے ایسا کوئی شخص اس کائنات میں نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد بنایا ہے لہٰذا یہ لوگوں کو معاف کرنے کا ہنر آتا ہے حلیم و بردبار ہوتا آپ دیکھئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بارہا ان کا ذکر آئے گا وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ کوئی چیز ان کے ذکرت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی سیدنا عبراہیم علیہ السلام اس قدر اس قدر حلیم و بردبار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کے لیے ارشاد فرمایا اِنَّا عبراہیم لَأَوَّاهٌ حَلِيم میرے عبراہیم جو ہیں وہ تو بڑا ہی برتبار بندہ ہے بڑا ہی متحمل مزاد بندہ جتنی آزمائش ابراہیم پر آئیں ابراہیم علیہ السلام نے نہ غصہ کیا نہ کسی پر غزب دکھایا نہ انتقام لیا ہر مسئیبت کو خندہ پشانی سے برداشت کیا اس سے بڑی یعنی پہلی مسئیبتیں بھی ساری بڑی ہیں لیکن اس سے بڑی مسئیبت کیا ہوگی کہ جو بیٹا آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے چیسی سال کے عمر میں جب وہ دس بارہ سال کا ہوا آپ کے ساتھ بھاگنے کے قابل ہوا آپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ کی طرف سے آپ کو خواب دکھایا گیا اور آپ وہ خواب دیکھ کر اپنے بچے کے پاس مکہ پہنچتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اب بیٹا اللہ نے وہ عطا کیا جس کی بشارت دیتے وقت فرمایا تھا فبشرناہو بغلا من حلیم ابراہیم تم حلیم ہو تم بردبار ہو تم نے ہر چیز کو ہمارے لئے برداش کیا تم آگ میں جھننے کے لئے بھی تیار ہو گئے تم جناوتن بھی ہو گئے تم نے ہر سختی کو ہر مشکل کو اپنی ذات پر لے لیا اتنا بردبار بندہ تو اس بندے کا حق بنتا ہے کہ اس کو جو بیٹا دیا جائے وہ بھی حلیم و بردبار ہو لہذا ہم نے آپ کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی ہے اور آج امتحان کا وہ وقت بھی آیا کہ وہی حلیم بیٹا اس کے حلم اور اس کے تحمل کو عزمائے جانے لگا ہے اس کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے گلے پر اس کا باپ چھوڑی چلانے لگا ہے لیکن وہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے یا ابا تفال ماتو امر ستاجدونی انشاءاللہ من السابرین ابا جان جو آپ کو خواب نہیں آپ کو جو حکم آیا ہے اس حکم کے مطابق کر دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ میں اللہ کے لیے انشاءاللہ عزیز صبر کرنے والا پایا جاؤں گا آپ دونوں باپ بیٹوں کا ذکر پڑیئے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بھی انہی عادات و عطوار پر آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات اور ان تمام اوصاف پر اکمل کامل شخصیت بن کر آئے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں آپ کو ایسا ثابت قدم رکھا اتنا متحمل مزاج اتنا متحمل مزاج میں یہاں دو لوگوں کی مثال دینا ضرور بسند کروں گا کہ دو ایسی ذاتیں دو شخصیتیں مکہ والوں کو تو آپ نے چھوڑ دیا آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بدلہ نہیں رہتے تھے آپ منتقم مزاج نہیں تھے آپ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دینے آئے تھے بلکہ آپ تو نیکی کرنے والے بن کر رحمت بن کر آئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا رحمت بنایا فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ یہ ہماری رحمت ہے ہمارے محبوب ہم نے آپ کو ان کے لئے نرم کر دیا ہے ہم نے آپ کو ان کے لئے نرم کر دیا ہے ہم نے آپ کو ان کے لئے نرم دل بنا دیا ہے اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گر جمع نہ ہوتے اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے لئے ان کے لئے نرم کر دیا اور کتنا نرم کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بیجا ہے اب آپ اتنے حلیم و بردبار کہ ہر مشکل ہر پریشانی ہر مسئیبت کو اپنے اوپر لے کر پھر بھی آپ نے سختی کے ساتھ جواب نہیں دیا اور دو شخصیتوں کا ذکر یہاں ضرور کروں گا ابو سفیان وہ شخص ہیں جو بعض میں مسلمان ہو گئے لیکن جو نمائع آپ کے مقابلے پر رہنے والی شخصیات ہیں ان میں ایک ابو سفیان ہے کیونکہ ابو جہل اور دیگر سرداروں کے مارے جانے اور قتل کیے جانے کے بعد بدر میں جہنم باصل ہونے کے بعد ابو سفیان کے پاس یہ اقتدار اختیار مکہ والوں کا جو بطور حاکم یا بطور سردار آیا وہ ابو سفیان تھے یاد رہے کہ یہ وہی ابو سفیان ہے ابو سفیان بن حرب جو بنو میع سے ہیں اور جن کے کافلے کو اگر آپ اصل میں روکنے کے لئے گئے تو پھر بدر کی لڑائی ہو گئے اور یہ کافلہ بچ کر آ گیا تھا یہاں پر مکہ آ گیا تھا اور ابو سفیان کو ان کے خاندانی وجاہت ان کی ذاتی شرافت و نجابت اور ان کے دیگر صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کو سردار منتخب کیا گیا اور ابو جہل کے بعد اختیار اقتدار ان کے پاس اور باقی کافی سارے لوگ ستر وہاں پر مطبع شہبہ وغیرہ جنہیں بھی ہیں طاقتور سردار مارے گئے لہذا سب سے نمائیں شخصیت مکہ والوں کے پاس ابو سفیان کی تھی تو ابو سفیان اگرچہ ذاتی طور پر نبی پاک علیہ السلام کے اتنے سخت دشمن نہ تھے یعنی نبی پاک علیہ السلام کو ذاتی طور پر ابو سفیان نے ایسی کوئی تکلیف نہ پہنچائی تھی جیسے دیگر جو لوگ ہیں جیسے امیہ ہے جیسے اقبہ بن نبی معیت ہے ابو جہل ہے جو بار بار آپ کے ساتھ کستاخی کرتے آپ کے ساتھ سختی کرتے تو جب تک آپ مہاجر نہیں ہوئے اس سے پہلے پہلے ابو سفیان کی ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر کوئی سختی کی ہو ہاں آپ کے ایک چچا ہیں غالباً ابو سفیان ان کا بھی نام ابو سفیان ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں اور اس سے پہلے وہ آپ کے بارے میں بہت سخت کلام کرتے بہت سخت باتچیت کرتے اور آپ پر سختی بھی کیا کرتے تھے تو یہ ابو سفیان بن حرب ہیں جو مکہ والوں کے مشترکہ سربراہ بنے ابو سفیان سربراہ بننے کے بعد بہرحال انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا بہت بہت دو جنگیں مسلط کی غزوہ اہود اور اس میں وہ مسلمانوں کے بھاری نقصان پہنچا کر واپس لوٹے نبی پاک علیہ السلام کو شدید زخمی کیا گیا اس میں انہیں کافی حد تک جزوی کامیابی بھی ملی اور وہ کہتے تھے ابو سفیان نے کہا تھا وہاں پر کہ ہم نے بدلہ چکایا جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے کھڑا کیا کہ تم بتاؤ کہ یہ بدلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ قتلانا فی الجنہ وقتلہ کم فی النار ہمارے جتنے بھی شہید ہوئے وہ سب تو جنتی ہیں اور تمہارے مرنے والے سب جہنم میں جائیں گے یہ کبھی برابر برابر کی جنگ ہوئی نہیں سکتی بہرحالی ابو سفیان سردار تھے پہلی جنگ بھی پھر غزوہ احضاب بہت بھاری اور مشکل جنگ آپ پر مسلط کی گئی بہت زیادہ پریشانی پیدا کی گئی آپ کا محاصرہ کیا گیا اور پھر بلاخر یہ وہی ابو سفیان نے جن کے سربراہی میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور سنہ حدیبیہ ہوتی ہے اس کے بعد فتح مکہ کے لیے آپ لشکر لے کر آئے ہیں تو وہ آپ کا سلوک دیکھئے اتنا نامور اور بڑا دشمن ہے جو سردار ہے دشمنوں کا اس کے ساتھ آپ کا سلوک دیکھئے جس نے آپ پر دو جنگیں مسلط کی آپ پر مکہ شہر کے دروازے بند کیے اور جس کی وجہ سے آپ برائے راست اس کے ساتھ ہی مقابلہ ہے ابو سفیان نے دیکھا مکہ کے باہر مشل روشن ہے وہ دیکھنے آیا تھا قریب آکے خبر لینے آیا تھا خود کہ میں دیکھوں کہ یہ کون ہے اور وہاں گرفتار کیا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہیں دیکھ لیا وہ ساتھ لے کر نبی پاک کے پاس گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی اور نظر تمر رضی اللہ تعالی جیسے جری اور شیر وہ ابو سفیان کو ایک منٹ بھی وہ گرفتار کرنے کے بھی اس کے روادار نہ تھے اور وہ قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ ابو سفیان ان مکی کافروں کے سردار ہیں جو اب تک مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات کو تنگ کیے ہوئے ہیں تو آج مسلمان قوت و طاقت کے ساتھ ہیں وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بٹھایا ان کے ہاتھ کھلوا دیئے ان کو پانی پلائیا ان کو بات کرنے کی اجازت دی اور پھر جب انہوں نے درخواست کی تو اللہ کے نبی سرسل نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا ان کو معاف کر دیا نہ صرف معاف کیا بلکہ واپس جانے دیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے اعزاز دیتا ہوں جاؤ جا کے مکہ میں اعلان کر دو تمہارا گھر دارالامن ہوگا دشمن کا گھر وہ دشمن جو ان کا سردار ہے ایک رات فتح مکہ سے پہلے وہ گرفتار ہو چکا ہے لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ اعزاز و اکرام سے نوازا کہ تمہارا گھر دارالامن ہوگا جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہوگا جس کو تم امان دے دو وہ ہماری امان میں ہوگا اس سے بڑی جو متحمل مزاجی ہے یہ اس سے بڑا حلم اور اس سے بڑی بردباری جو ہے وہ کیسے لکھایا جا سکتی ہے اور اس سے بڑی معافی جو لوگوں کے ساتھ نرمی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے والعافی نانین نبی پاک علیہ السلام کی خوبی نبی پاک علیہ السلام کا اور یہ مشکلات برداشت کرنے کے بعد آئی ہے یہ خوبی آپ کی آپ نے سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی لہذا آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں آپ نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائیں اس لیے آپ سب سے زیادہ حلیم ہیں اور یہی مسائب کا فائدہ ہے مصیبتیں آتی ہیں تو وہ آپ کا مزاج بگاڑ نہ دیں بلکہ آپ کے مزاج کو نرم ہونا چاہیے آپ کے مزاج کو سخت نہیں ہونا چاہیے تلخ نہیں ہونا چاہیے مصیبت کے بعد تو آدمی نرم پڑ جاتا ہے اس پر مصیبت آ جاتی ہے اس کا غرور اور اس کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے اس کی نخوت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے ایک بہترین انسان باہر نمودار ہوتا ہے نبی پاک رہ اسلام نے ابو سفیان کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی شخصیت ابو جہل جو ذاتی طور پر بھی آپ کا بڑا ہی بہت بڑا اور برا دشمن تھا نبی پاک رہ اسلام کو سب سے زیادہ ذاتی طور پر کسی نے اگر تکلیف دی ہے نقصان پہنچایا ہے اور آپ کی تحریک کے سامنے اگر کچھ سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہے نام ابو جہل جس کا نام آپ نے رکھا جو ابو الحکم کہا جاتا تھا اور آپ ہی نے فرمایا کہ یہ ابو الحکم نہیں ہو سکتا یہ تو جہالت کا باپ ہے حکمت کا باپ ہوتا تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا حکمت اس کے پاس تھوڑی بھی ہوتی تو یہ جان جاتا کہ میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور جانتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اس کے باوجود بھی اپنی جہالت پر اپنی زد اور اپنی انا پہ ڈھٹا اور اڑا رہا اور پہل آخر جہانم واسد ہوا اس کو آپ نے سمت کا فیرون قرار دیا اس کا بیٹا اکرما جو فتح مکہ تک آپ کا مخالف ہے اور مکہ میں اور کسی نے آپ کے ساتھ مضاہمت نہیں کی آپ پرامن مکہ میں داخل ہوئے لیکن اس کارنر پر جہاں سے حضرت خالد بن ولید داخل ہوئے وہاں پر اکرما بن نبی جہال نے مقابلہ کیا اور کچھ لوگ جو ہیں مسلمان بھی زخمی ہوئے اور کفار بھی مارے گئے اس پر آپ نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ سخت سوال بھی کیے آپ کو برا لگا آپ نے منہ فرمایا تھا کہ خون رزی نہیں ہونے چاہیے لیکن جو آپ کو پتا چلا کہ اکرما نے حملہ کیا تو آپ نے خالد رضی اللہ کو کچھ نہیں کہا تو اکرما کے بارے میں جو آرڈرز ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہے جن لوگوں کو جہاں دیکھا جائے ان کو قتل کر دیا جائے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو معافی کے قابل نہ تھے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیے سخت عذیت دینے والے لوگ تھے لیکن آپ دیکھئے ان کی بیوی آپ کے پاس آتی ہیں اور آکے ارز کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو معاف کر دیا بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کر دیا بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا میرے شوہر کو بھی معاف فرما دیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں اس نے کہا مجھے نشانی کے لیے کچھ دے دیں اسے یقین نہیں آئے گا میری بات پر کہ اتنا بڑا دشمن اور اس کو معاف کیا جا سکتا ہے آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر دے دی اس خاتون کو اور کہا جاؤ اس کو زمانت دے دینا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا پھر اکرما آپ کے پاس آئے آپ کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی کوئی بات یاد نہیں کروائی ان کو معاف کر دیا اور نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کو بڑا مقام ملا حضرت اببکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ان کو سپاہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانے لگا اور وہ مختلف جگوں میں اپنی بہادری کے اور شاہ سواری کے جہور دکھانے لگے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئیبتیں انسان کو متحمل کر دیتی ہیں حلیم و بردبار بنا دیتی ہیں اس کو نرم کر دیتی ہیں اور اگر یہ نرم نہیں کرتی تو پھر آپ نے مصیبت کا روشن پہلو نہیں لیا آپ اگر منتقیم ازاد بن گئے آپ اگر سخت گو بن گئے آپ اگر سخت خو بن گئے تو آپ نے مصیبت کا منفی اثر تو لیا ہے مصیبت کا جو مصبت اثر تھا اور جو بہتر اثر تھا وہ آپ نے قبول نہیں کیا جو رسول پاکس و سم کا خاصہ اور آپ کا عصوہ حسنہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائب میں استقامت بھی عطا فرمائے اور مسائب کے بعد ہمیں روشن پہلو ہمارے سامنے واضح کرے اور ہمیں لوگوں کے لئے نرم دل اور لوگوں کے لئے رقیق القلب اور لوگوں کو معاف کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین